اسلام علیکم، یہاں ظاہر اللہ انچارچ لائبریری، چپرال فرمک لائبریری، ارکائیڈز اور لائبریریز ڈپارٹمنٹ خبر پتہ قابل قدر ناظرین کہتے ہیں کہ جینئیس اور کامیاب لوگوں میں ایک بات پوچھتا رکھتے ہیں کہ وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ سیکھتے رکھتے ہیں اور کچھ سیکھنے کے لیے بہترین ذریعہ کتاب پڑھنا ہے کتاب پڑھنا ایک دماغ روز عمل ہے اس عمل سے نہ صرف آپ وہ سب جان سکتے ہیں جو ہر کوئی شخص نہیں جانتا بلکہ آپ وہ تمام تجربات اپنے دماغ میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں جو کہ ایک مسئلیم اپنی کئی دہائیوں پر مشتمل تجربات اس کتاب میں لکھتا ہے کتاب پڑھنے کے انہیں بڑیادی اور اہم عمل یہ ہے کہ آپ میں ریگولیریٹی ہوئی یعنی آپ ایک مخصوص وقت ایک دن میں کتاب کے لیے دیکھ اپنے موبائل فون کے کلنڈر میں جا کے آپ ایک ریمائنڈر سیٹ کر دیں اور موبائل کی گھنکی کے ساتھ اپنا سب کام چھوڑ کر کتاب اٹھا لیں اور پڑھنا سٹارٹ کریں ایمازون کے مطابق ایک ایوریج کتاب میں چون ست ہزار الفاظ ہوتے ہیں اور ایک نارمل یا ایوریج انسان ایک منٹ میں دو سو الفاظ پڑھ سکتا ہے اگر ہم چون ست ہزار الفاظ کو دو سو کے ساتھ اقسیم کریں تو یہ تین سو بیس منٹس بنتے ہیں یعنی ایک ایوریج انسان تین سو بیس منٹ میں ایک کتاب پڑھ کر ختم کر سکتا ہے یقیناً تین سو بیس منٹ آپ کو بہت زیادہ لگے ہیں آئیے ان تین سو بیس منٹ کو ہم سات دنوں میں تقسیم کرتے ہیں جب آپ تین سو بیس منٹ کو ایک ہفتے یعنی سات دنوں میں تقسیم کریں گے تو یہ پنتالیس منٹ پر ڈیل بنتے ہیں جی ہاں صرف پنتالیس منٹ روزانہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی شخص روزانہ پنتالیس منٹ پڑھ کر ایک کتاب ایک ہفتے میں ختم کر سکتا ہے یہ بہت آسان ہے اور آپ کر سکتے ہیں عمومت ہم لائیڈریز میں اپنے ممبرز کو دو خطوں کے لیے دو کتابیں ایشو کرتے ہیں اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ آپ دو خطوں میں دو کتابیں آسانی سے پڑھ سکتے ہیں لہٰذا آج ہی بنتالیس منٹ پڑھ کر پڑھنا شروع کیجئے اور کتابیں حاصل کرنے کے لیے اپنے قریبی لائیڈری تشریف لے جائے ہیں اور اگر آپ چترال میں ہیں تو یہاں چترال پپک لائیڈری تشریف لائے ہم آپ کو کتاب دیں گے امید کرتا ہوں کہ آپ اس فارمولے پر غور کریں گے اور روزانہ اپنے قیمتی پنتالیس منٹ کتاب کو ضرور دیں گے اس سے آپ دہائیوں پر مشتمل لوگوں کے پجربات اپنے دماغ میں ڈاؤنڈ کر سکتے ہیں اور آپ آنیم بن سکتے ہیں کبھی امید کرتا ہے